جب ہمارے گھر میں کسی کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے اس وقت گھر کے افراد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اس نے منوی آپ کیا فرماتے ہیں جن حقوق کا ہم ذکر کریں گے ایسا نہیں کہ وہ سب کے سب فرض یا واجب ہیں ان میں سے بہت سے مستحب بات بھی ہوں گے لیکن مسلمان کی خیرخوائی کے پیش نظر ان کو صرف یہ سوچ کے نظر انداز کر دینا کہ یہ مستحب ہے درست بات نہیں ہے تو یقیناً جو سکرات موت کا وقت ہوتا ہے وہ ایک ازمائش کا وقت ہوتا ہے حدیث کریمہ میں اور پھر علماء اکرام نے اس کی شروحات میں فکی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ جب سکرات موت کا وقت ہو تو اس شخص کے قریب جو اس قیفیت کا شکار ہے بالخصوص سورہ عیسین کی تلاوت کی جائے اور کلمہ شریف وغیرہ کا گرد کیا جائے استغفار کی جائے اس طریقے کی ہمیں روایت ملتی ہیں اس کو نہ کہا جائے کہ تم پڑھو بلکہ اس کے سامنے پڑھا جائے کہ اس کے سامنے پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ عزوجل اس کو راحت بھی ملے گی برکت بھی ملے گی اور ممکنہ صورت میں وہ پڑھ بھی اس کو زائد پڑھنا جب یہاں ہم پڑھنے پر بات کہنیں گے تو پڑھنا آتا ہو اس کو بھی بزر بیس لانا چاہیے کیا فرماتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ اگر اسے خود یاسین شریف پڑھنا آتی ہے تلاوت درست طریقے سے کرنا آتی ہے تو وہ تلاوت کرے گا لیکن یہاں پر ہمارا آرم یہ ہوتا ہے دین سی دوری کا کہ ہمیں خود پڑھنا نہیں آتا یا اس کے بعد دیگر ہم حقوق پر بات کریں گے جس میں نماز جنازہ وغیرہ پڑھنا ہے تو اس کے لئے پھر کسی اہل علم کو کسی عالم دین کو کسی مبلک کو کسی دعوت اسلامیوں والے کو بلائے جاتا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بعض وقت مدنی کافلوں میں سفر ہوتا ہے تو اگر کسی کی جانکنی کا عالم ہوتا ہے جانکنی کا تو پھر وہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ آ کر کلمہ شریف پڑھیں آپ یاسین شریف پڑھیں سر ملک پڑھیں اور ایسے واقعات احساب حلم نے دیکھے ہیں ہمارے مدنی کافلے کے شرکہ ہیں انہیں لے کر گئے کافی ایک دو تین دل ہو گئے سکرات کا عالم تھا موت کا عالم تھا یعنی اس کی جانکنی کا عالم تھا روح نہیں نکل رہی تھی اس کے بعد ہمارے مدنی کافلے کے شرکہ کو اس لئے بلا کر لے کر گئے کہ آپ کچھ دعا وغیرہ کریں کچھ پڑھیں یہاں پر ان کی روح نہیں نکل رہی ہے ہمارے مدنی کافلے کے شرکہ گئے انہوں نے الحمدللہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی سورہ ملک کی تلاوت کی اس کی روح جو ہے وہ نکل گئی سکرات میں اس کو آسانی ہو گئی تو اگر خود نہیں آتا ہوگا تو اب مسئلہ یہ کہ اگر خود درست طریقے سے نہیں پڑتا تو سب سے پہلے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی اہل علم سے درست خان سے رابطہ کیا جائے اور ان کو بلائے جائے تاکہ وہ درست طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت وہاں پر کریں یاسین شریف کی تلاوت کریں جس کا فائدہ اس مردے کو پہنچ سکے اتنی اہم ترین بات ہے کہ یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے ہم میں سے تو اب یہ کہ میری آل اولاد میرے گھر میں ہیں میرے بی بچے میرے گھر میں ہیں اور بھی گھر کے افراد ہیں تو اب میرا آخری وقت ہے میں خود چاہتا ہوں جس مساقت پر وہ ہے جس پر یہ کیفیت تاری ہے اگر ہم گمان کریں وہ خود چاہتا ہے کہ اس کے یہاں یاسین شریف پڑھی جائے اس کے یہاں سور ملک پڑھی جائے قرآن کی تلاوت ہو قلمہ تیبہ کا یہاں ورد جاری ہو جس سے اسے راحت ملے گی اس کے ذریعے آسانیاں اس کے لئے معاہیہ کی جائیں اور اب وہ اس بات پر اخصوص کرتا ہو کہ کاش کہ میں اپنے گھر والوں کو قرآن کی تلاوتی سے ہی سکھا دیتا تاکہ میرے اس نازک تنین وقت میں کہ جب میں اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا میرے یہ گھر کے افراد میں سے کوئی مطبع بیٹھ کر یہ کرتا لیکن آپ بھور کر لیجئے جس طرح جنازے کے لئے کسی اور کو مولانا صاحب کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے نہ بیٹھا جنادہ پڑھا سکتا ہے نہ گھر کے دیگر افراد پڑھا سکتے ہیں جو مرد ہوتے ہیں اسی طرح مطلب کہ یہ ایسے موقع پر بھی باہر سے کسی کا اتظام کرنا پڑتا ہے چیار آکر ذرا مطلب کہ ہمارے جو گھر کے جو ہیں جن کا آخری وقت ہے اب تلاوت کر لیجئے تو اس سے تھوڑا سبق لے لیں ہمارے مدنی چنہ کے ناظرین اور جو حاضرین ہیں ہم سیکھتے بھی جاتے ہیں جو کرنا ہے یہ بھی سیکھتے جاتے ہیں اور اس کے کرنے میں ہم سے کہاں کہاں گلتیاں کتیاں ہو رہی ہیں اور اس آخری وقت میں ہم کہاں پر پشتا سکتے ہیں ہم وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہے تھا کہ پشتاوا نہ ہونا پڑے پشتاوے کا سامنا کرنا پڑا تو بھی کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے